مریک کباب کو شاملے مریک کباب کو مکمل فٹ قرار دے دیا حکومت کا قانون سے کھلوار انسانی حقوق پر ڈاکھا شہبازگل کے ڈرائیور کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا گیا بے قصور خاتون رات تھانے میں گزارے کی شہبازگل کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا گیا اقرار نہ ملا تو اس کی اہلیہ اور برادر نسبتی کو گرفتار کر لیا گیا دسٹرکٹ انسیشن کورٹ نے اقرار کے برادر نسبتی کو دو روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا اقرار کی اہلیہ نے عدالت میں درخواست زمانت دائر کی جس پر جوڈیشن مجسٹریٹ نے خاتون کو رات تھانے میں ہی رکھنے کا حکم دے دیا پیمز اسپتال کے میڈیکل بورڈ نے شہبازگل کو طبی معنی کے بعد مکمل طور پر فٹ قرار دے دیا پولیس کے مطابق شہبازگل کی صحت کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں شہبازگل کے وکیل نے گئے بیان کا ٹرانسکرپ بھی پیمرا سے حاصل کر لیا پچیس مائی کو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا لوگ ان کی شکل دیکھ کر جوتا اتا دیتے ہیں فواد چودری کے حکومت پر وار پولے کے ستائیس فیصد تک ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئیں مفتہ اسماعیل آگے بتاتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ سن کا تعلق نہیں آپ صرف کرزے لے رہے ہیں جن سے معیشت سکڑ رہی ہے یہ لوگ بین الاقوامی اجنڈے پر کام کر رہے ہیں فیاصل سنچوہان بھی حکومت پر برس پڑے ریاست کی سالمیت اور اداروں کا کردار دعو پر لگانے والے آج حاجی نمازی اور پرہیزگار بنے بیٹے ہیں ان لوگوں کا ہر بندہ اداروں ریاست کے خلاف سرگرنیوں کے حوالے سے مشہور ہے ان لوگوں نے ممبئی حملوں سمیت قومی سلامتی کے کسی معاملے میں پاکستان کو دعو پر لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور لوگوں کے بیڈرومز میں گز گئے ابھی پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے یہ جو قابیدہ ہے یہ تو پاکستان میں باہر نکلنے جو گی نہیں لوگ ان کی شگل دیکھتے جودہ اتار لیتے ہیں آج آپ نے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ستائیس پرسنٹ سے ہماری ایکسپورٹ گر گئی ہیں الیکٹرسٹی پرائسز جو ہیں وہ اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں اور مفتا اسماعیل صاحب ہمیں آکے بتاتے ہیں اس وقت گروت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے قیمتوں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں پاکستان کو صرف بینکرپسی سے بچا رہا ہوں آپ صرف اور قرضے لے رہے ہیں پاکستان کی معیشت مزید سکڑ جائے گی یہ لوگ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے اوکر ہیں آج وہ سارے کٹھے ہوکے پی ٹی آئی کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف حاجی، نمازی، سادو اور پریزگار بنے بیٹھے ہیں ان میں سے ہر بندہ ریاستی اداروں اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں میں مشہور اور معروف ہے اب آپ بتائیں کہ اس ملک کا غدار کون ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی ریاست کا غدار کون ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پاکستان کے ریاستی اداروں کا غدار کون ہے نماؤں کے خلاف وہ چھہت گنڈے حکومت کو موکی کھانا پڑی پیشامر ہائی کورٹ نے ایف آئی کو اسد قیسر کے خلاف پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کی تفتیش سروف کیا ہے محمود رشید ایف آئی میں پیش ہوئے جبکہ قاسم خان صوری سمیت پی ٹی آئی بروچستان کے چار اہنماؤں نے ایف آئی کوئٹا سرکل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا احریک انصاف کی مقبولیت سے خوف زدہ کپتان کے کھلاریوں کو درانے کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں عدالت میں بھی حکومت کو شرمندگی اٹھانا پڑی سابق سپیکر قومی اسیملی اسد قیسر کی ایف آئی تلبی کے خلاف درخواست پر پشاور کورٹ نے سماعت کی کورٹ نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے ایف آئی کو آئندہ سماعت تک اسد قیسر کے خلاف انکوائری سے روک دیا عدالت نے ایف آئی سے چھ سوالات کے جواب بھی مانگ لئے محمود و رشید ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے پی ٹی آئی رہنما نے چالیس منٹ تک تحقیقاتی افسران کو جوابات دیئے فنڈ سے متعلق ایف آئی اے سے سوال نامہ مانگا ہے ملے گا تو تمام جوابات دیں گے قاسم سوری سمیت پی ٹی آئی بلوچستان کے چار رہنماوں نے ایف آئی اے کوئٹا سرکل کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر قاسم خان سوری نے نوٹس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹسز کو غیر آئینی قرار دیا ہے اس لیے کوئی بھی رہنما آج پیش نہیں ہوگا اور ایف آئی اے کے نوٹسز پر تحریک انصاف کے رہنماوں کا شدید رد عمل حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا سابق سپیکر اسد کیسر بولے انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پیریک انصاف چولہ آگست سے امپورٹن حکومت سے آزادی کی نئی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے ایف آئی اے آفیس سے باہر آنے کے بعد محمود رشید نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار آٹھ اور نو میں پی ٹی آئی نے سستی روٹی سکیم شروع کی تھی جس کے لیے اندرون اور بیرون ملک سے فنڈز آئے ایف آئی اے سے سوال نامہ مانگا ہے ملے گا تو تمام جوابات دیں گے تمام کیسز کا سامنا کریں گے ایف آئی اے جب بلائے گی تحقیقات کے لیے پیش ہوں گے پلٹیکل موٹیوس ہیں اس کے اور صرف ہمیں پلٹیکلی دیفیرمیشن کے لیے کر رہے ہیں ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے ہم نے پہلے دپا حقیقی ازادی کی جدوجہد شروع کی ہے جدوجہد میں مشکل ہوتے ہیں ہمیں کسی مشکل سے ہم نے کبھی نہ گبرائے ہیں نہ گبرائیں گے ہم کانور کے اندر رہتے ہوئے ایک چودہ آگستی اکنے جدوجہد شروع کریں گے ہم نے ایک دوزار آٹھ کے آخر میں اور دوزار نو میں دہور میں سستہ تندور پروگرام شروع کیا جس میں لوگوں نے دونیشنز جمع کروائیں ہم نے بڑا کامیاب پروگرام تھا غریب لوگوں کو سستی روٹی فرام کرنے کے لیے اسی اکاؤنٹ کے سلسلے میں ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے ہم نے اس تحقیقات کا اس کا سامنا کریں گے ہم نے بینک آکاؤنٹ کے بارے میں مکمل تفصیلات اور ریکارڈ وہ بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں اور آئندہ جس تاریخ کو ایف آئی اے لے بلائیں گے انشاءاللہ پوری تسلی اور تشفیہ ان کی کرائیں گے کہا یہ جارہا ہے کہ اسٹیڈیوم کی ایسٹرو ٹرف خراب کر دی گئی ہے یہ تاثر غلط ہے وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ٹوگر کا مخالفین کو جواب کہا کہ آئی ایسٹرو ٹرف کی مدد پوری ہو گئی تھی وہ بیسے ہی خراب ہو رہی تھی ہاکی اسٹیڈیوم کی نئی ایسٹرو ٹرف کے لیے ٹینڈر دیا جا چکا ہے ایک بڑا کنسرن شو کی اجارہ تھا کہ یہاں پہ آسٹرو ٹرف ہے تو وہ خراب ہو رہا ہے آپ لوگ بٹنس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کوئی آسٹرو ٹرف نہیں ہے یہ آسٹرو ٹرف جو ہے یہ تقریباً یہ ایکسپائر ہو گیا ہے اس کی مدد ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ نئے آسٹرو ٹرف کے لیے ساڑھے داس یہ گیارہ کروڑ روپے کی لاغت سے نئے کی منظوری ہو چکی ہے اور اس کے پیسے ریلیز ہونے والے ہیں اور ایس سون ایس پاسیبل یہ یہاں پہ لے کر دیا جائے گا جنریشنل میجسٹریٹ ملید نے ای آر وائی نیوز کے ہیڈ اماد یوسف کو بری کر دیا ہے ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کر آ دیا گا ہے اماد یوسف نے رہائی کے بعد روٹری کا نشان بنائے آگے بڑھتے ہیں کراچی والوں کو بڑا جھٹکا بجلی گیارہ نوپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافہ جون کے فیول ایجسمنٹ کی مدد میں کیا گیا ہے دو ماہ میں وصول کیا جائے گا آگست میں تین روپے ایک پیسے ستمبر میں آٹھ روپے نو پیسے چارج ہوں گے اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا مہنگائی کا پٹکا بجلی بلوں میں لگے گا زوردار چھٹکا نیپرا نے بجلی گیارہ روپے دس پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری دیتی اضافہ کے الیکٹرک کے جون کے مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مدد میں کیا گیا نوٹفیکشن کے مطابق جون کا ایف سی اے سارفین سے دو ماہ میں وصول کیا جائے گا سارفین کی جیبوں پر مزید بوجھ پڑے گا آگست میں تین روپے ایک پیسے ستمبر میں چارج ہوگا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا حکومت کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے تاکہ غریب آوان جو پسٹی جاری ہے اور مزید وہ مہنگائی کے بوجھ میں اور زیادہ پسٹ جائیں گے تو برائے مہربانی ذرا غور کیجئے اور بجلی کے ریٹس نیچے لے کر آئے ہیں ہماری حکومت کو جو ہے نا ذرا تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے بلکل سوئی ہوئی ہے یہ حکومت اور کے الیکٹرک کا ادارہ تو بلکل بند ہو جانا چاہیے بہت غلط کیا پہلے اتنے بڑے میں کہ چھے چھے ہزار ساتھ ہزار روپے بل آ رہے ہیں ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں یہ کیا کے الیکٹرک کو بھائی سوچنا چاہیے گریب آوام کے لیے کبھی یہ چھے ہزار روپے بل پر ٹیکس ڈال لیے کبھی ٹی وی کا ٹیکس ڈال لیے کبھی پھلان ٹیکس ڈال لیے سونے کی قیمت میں کمی فی تولا چودہ سو دس گرام پر سو روپے کی کمی پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا ایروشان رہا ایمپورٹڈ حکومت کی ایمپورٹڈ ایشیاں پر نظر پرتائیوش ترام دی ایشیاں تباکو ٹیکسٹائل شعبے پر مزید ٹیکسز آئیت کرنے کا پلان بنا لیا ایف بی آر زرائقہ کہنا ہے کہ بڑے سیکٹرز پر آرڈننس کی رضایت کیے جا سکتے ہیں آئی ایم ایف ایگزاکٹی بورڈ اجلاس سے قبل آرڈننس جاری ہونے کا امکان ہے پورے ملک میں بادلوں کراچ کراچی سے خیبر پختونخہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے چنیوٹ میں تیز بارش اور آراندھی سے مختلف علاقوں کے فیڈس ٹرپ کر گئے لنڈی کوتل میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچیاں جاں باہک ہو گئی انسون اپنے جوبن پر پاکستان بھر میں بادل برس پڑے پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں نے خوب رنگ جمعیا خودہ چنیوٹ فیصل آباد اور دیگر شہروں میں موسا دھار بارش ہوئی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشگوار ہو گیا لنڈی کوتر میں بارش سے گھر کی چھت گر گئی دو بچیاں جاں باہک اور تین بچے زخمی ہو گئے بلوچستان کے بھی کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا کوئٹا میں تیز بارش ہوئی نواہی بالائی اور نیشہ بھی علاقوں میں بارشوں سے نقصانات کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے گزشتہ سپیل میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں مختلف حادثات میں ایک سو چھتر افراد جاں باہک ہو گئے تھے قائد میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے حالیہ بارشوں نے شہر قائد کا تباہ شدہ انفرائسٹرکچر مزید تباہ کر دیا ہے ڈوبی سڑکیں بہتے نالے جگہ جگہ گڑھے کٹر کے ڈھکن بھی غائب شہریوں کے لیے سفر کسی عذیت سے کم نہیں مزار قائد کے جانب جانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار لوگوں کے لیے یہاں سے گزرنا امتحان بن گیا کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی دورہ نیدلینڈز کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں سکوائٹ آج رات روانہ ہوگا ٹیم منڈے میچ اس پر مشتمل سیریز کا آغاز سولہ اگس سے ہوگا ٹیم مشاورت سے بنائی اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کپتان بابر آزم نے شوئے ملک اور شان مسود کی اسکوارڈ میں شمولیت کے امکان کو یک سر مسترد کر دیا بولے یہی کھلاڑی کھیلیں گے سو فیصد دینے کی کوشش ہوگی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا میں بھوڑا ہو گیا ہوں جو ایک فارمیٹ چھوڑ دوں فارمیٹ چھوڑنے کے بجائے فٹنس کا میار بہتر کرنا ہوگا بابر آزم لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے